شہر جی عزت جی بہت شکریہ بہربانی آپ کی آپ تشریف دائے آج دو دن ہوئے کہ یہ خط جو ہے یہ چھے جیجرز اسلام آباد آئی کوٹ ان لوگوں نے لکھا ہوئے اس کے بعد ہم اس خط کا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے پہلے بھی کومنٹ کیے ہیں دو تین کلکور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد بھی ہم لوگوں نے یہ جو ایک کمیشن بنانا چاہ رہے ہیں ایک دیرے سایا اس کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے تو آج میں نے اپنے سارے دوستوں سے جو لیگل ہمارے فرنڈز ہیں ان سے کہا تھا جی کہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی بات کریں اور جو اس خط کے مضمرات ہیں اور یہ لوگ جس طریقے سے اس کو ریلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں میں صرف اس خط کا دو تین منٹ میں میں ایک خلاصہ پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر میں اپنے لیگل دوست سارے جو اپنے دوست ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنے اپنے جو کیسز ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ یہ سپریم جوڈیشل کانسل کو ایڈریس کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں کیا چیز بھیجی جاتی ہے سپریم جوڈیشل کانسل میں وہ چیز بھیجی جاتی ہے جس کے اوپر آپ سپریم جوڈیشنل کاؤنسل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے انکوائری کی جائے وہ کوئی پلیشر کے لیے نہیں ان کو لکھا جاتا اور اس میں جو لوگ انڈائٹ ہوئے ہیں سو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں جو لیٹر ہے اس میں کس کس کو انڈائٹ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو رسپانسبل ہیں معاملات کو اس نہش تک پہنچانے میں جس کا ذکر خاتمہ بتائی ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں ایک بندہ جو ہے جس کو انڈائٹ کیا گیا ہے وہ چیف جسٹس اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کا نام ہے آمیر فاروق صاحب اور اس میں کئی مثالیں دی گئی ہیں اس لیٹر میں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انٹیفیرنس ہو رہی تھی جب یہ انٹیمنیڈیشن ہو رہی تھی تو چیف جسٹس اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم بار بار بتاتے رہے ہیں ان کو انفارم کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سلسلے میں دو انیکسٹس بھی اس لیٹر کے ساتھ لگی ہوئی ہیں انیکسٹس اپنی ایکسٹس اپنی ایکسٹس وہ دونوں جو انیکسٹس ہیں وہ چیف جسٹس اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کو اڈریس کی گئی ہیں اور اس میں ڈیٹیلز ہیں ان انٹیفیرنسز کی اور ان انٹیمنیڈیشنز کی جو کہ سبجیک کیے جا رہا تھا جو کہ ان ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا باقی جو لوڑ ڈیڈیشری ہے ان کو پریشر تھا وہ مانٹ کیا جا رہا تھا لیکن ان بساؤکار ان کو بتانے کے باوجود in writing as well as verbally چیف جسٹس اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایکشن نہیں لیا ان کی جیڈیشل فریڈم جیڈیشل انڈیپینڈنس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں لیا اس لیے نہیں لیا کہ وہ کمپلسٹ تھا وہ اس معاملے میں سب سے بڑا doubt ہے اس کی supervision میں عمران خان صاحب کے خراف cases جو ہیں جس طریقے سے process کیے گئے جس طریقے سے ان کو punishment کی جائے اس میں یہ سب سے بڑا کردار چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ والا ہے ان کی سربراہی میں ان کی supervision میں یہ تمام گند ہوئے تو کیسے وہ جیڈیشل کو انڈیپینڈنٹ کر سکتا تھا سب سے پہلی indictment جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے اور اس کے بعد indirectly جو ہے اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ meetings کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس لیٹر میں کہ ان کے ساتھ meetings ہوئیں ان کو ہم نے اپرائز کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ لیول کی اوپر district judiciary کے لیول کی اوپر کیا pressures ہیں کیا intimidations ہیں کیا questions ہیں اس میں بڑی lurid قسم کی details ہیں لوگوں کے bedrooms میں کیمرے نصب کیے گئے تھے لوگوں کے لوگوں کو family کے members کو kidnap کیا گیا torture کیا گیا وہ سب موجود ہے اس لیٹر میں تو دوسرا جو بندوں کو جس کو single out کیا گیا ہے وہ ہے چیف جسٹس پاکستان اور تیسرا جو ہے وہ جن کی حکومتیں تھی جن کے زمانے میں یہ ہوا تھا اور اس میں سب سے major figure جو ہے وہ اس وقت کے prime minister ہے شہباز شریف صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو کہ directly اور indirectly جن کی indictment اس لیٹر میں کی گئی ہے consequently کسی قسم کی authority in offices میں ان کے offices میں best کرنا کہ یہ انصاف کریں گے یہ انصاف کی توہین ہے یہ انصاف کا قتل ہے یہ آئین کا قتل ہے یہ قانون کا قتل ہے اور یہ جو تماشا کل کیا گیا ہے دو دن وہ full court بلا کے اور اس کے بعد prime minister صاحب سے ملاقات کر کے جی کہ prime minister صاحب کسی retired judge کی supervision میں ایک committee constitute کریں گے ایک commission constitute کریں گے کیا ایک alleged مشلم ایک نامزد مسلم مشرم کیا اس کو یہ right ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں خود ہی judge بنے کیا وہ اپنے بارے میں اپنی indictment کے بارے میں prime minister of پاکستان so called prime minister of پاکستان planted prime minister of پاکستان اس وقت کیا وہ یہ خود decide کرے گا کہ میں مجرم ہوں یا نہیں ہوں کیا مزاق کر رہے ہیں لوگ بیکی ہوئے پی جائی نے summarily اس کو reject کیا ہے اور ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس کی آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہم یہ مزاق نہیں ہونے دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ اس لیٹر کی جو recommendation ہے جو کہ judicial convention ہے کیوں judicial convention وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا جائے انہوں نے کہا یہ تو ہم صرف چھے لوگ ہیں اس کے علاوہ hundreds of other judges operate in this country ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے experiences جو ہم وہ بیان کریں وہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا بیٹی ہے کیا بیٹ رہی ہے کس کس طریقے سے ان کو pressurize کیا گیا ہے یہ لیٹر جو ہے اس کو ہم under the rug push نہیں ہونے دیں گے یہ پی ٹی آئی کی conviction ہے اور یہ پی ٹی آئی کی resolve ہے کہ ہم ہر وہ step لیں گے جو کہ جس کی آئین اور جس کی قانون ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے اور ایک نامزد مسلم مجرم کو اپنے ہی case میں خود judge بن کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور نہیں ہونے دیں گے shame on those people جنہوں نے یہ recommend بھی کیا ہے کہ اس قسم کی کوئی کوئی commission بنے under the under the command of the faith prime minister of this country ایک لفظ میرے ذہن میں آتا ہے میں اس کے ساتھ اب ختم کروں گا اور پھر میں نعیم پنجوتا کو کہوں گا کہ وہ ایک time line بتایا گا آپ کو کہ cases جو chief justice سلطانباد ہائی کوٹ نے عمران خان صاحب کی handle کی ہے یہ اس وقت آپ جو witness کر رہے ہیں وہ ہے judicial surrender judiciary اپنی independence خود executive کے سامنے فروخت کر رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کے سامنے ان تمام cases کی ڈیٹیل رکھوں گا جو عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ہمارے ورکرز کے ساتھ جن cases کے اندر نائنصافیاں کی گئی ہیں نمبر ون judge زیبا چودری case عمران خان صاحب کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ بنایا گیا اور دوسری طرف دیکھیں کہ ان judges کو دھمکایا گیا ڈرائیا گیا لیکن ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کروائی نہیں نمبر دو وزیر عباد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اس کے لئے ہم نے جا کر رجوع کیا لیکن اس کے باوجود سو موٹو نہیں لیا گیا یہاں پر ایف نائن پارک میں کوئی درخت کاتے جائیں تو اس کی اوپر سو موٹو لے لیا جاتا ہے نمبر تری توشہ خان کیس بار بار جج ہمائیوں دلاور کو ریمان کیا گیا حالان کہ اس جج کی اوپر عمران خان صاحب کی طرف سے عدم اعتماد کیا جا چکا تھا اور وہ جج ہمائیوں دلاور صاحب وہ بار بار اسی طرح کا فیصلہ دیتے تھے سیم نویت کے فیصلے دینے کے باوجود ان کے پاس کیس سارے بھجوانہ یہ آپ کے سامنے ہے اس کے ساتھ عمران خان صاحب کے ورنٹ گرفتاری جاری کیے گئے 26 گھنٹے آپریشن ان کے گھر میں کیا گیا اور چیف جسل صاحب 26 گھنٹے خاموش رہے ہمائیوں دلاور صاحب نے بھی جیسے حکم جاری کیا گیا جیسے ورنٹ نکالے گئے ان کے اوپر اسی طرح کا پریشر سیم جیسے چیف صاحب کے اوپر اور نیچے تمام عدالتوں کی اوپر یہ سارا آپ کے سامنے پکچر رکھ رہے اس کے علاوہ 28 مارچ جیوڈیشل کمپلیکس عمران خان صاحب کی پیشی کی اوپر خان صاحب کی اوپر تمام ورکرز کی اوپر خان صاحب کی اوپر حملہ ہوا اور تمام ورکرز کی اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور بجائے یہ کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف کاروائی ہوتی الٹا عمران خان صاحب اور تمام پاکستان طریق انصاف کے کارکون کی اوپر مقدمے بنا دی گیا اس پہ بھی خاموشی رکھی گئی اس کے ساتھ عمران خان صاحب کو سیکیورٹی دینے کے حوالے سے ہم نے سیکیورٹی میں عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اس کے ساتھ ساتھ نو مئی کو بائیومیٹرک کمرے میں جانے کے لیے خان صاحب کو مجبور کیا گیا ہم بار بار کہتے رہے کہ ان کی تانگ شدید زخمی ہے ان کی قاتلانہ حملہ ہو گیا لیکن جان بوجھ کر ادھر بجھوائی گیا کیونکہ اوپر انکواری بنا رہے ہیں آج کدھر ہے انکواری انکواری کدھر ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں وٹس ایپ کے ذریعے یہ کیونکہ ادھر آرڈر ہوئے اور ادھر خان صاحب کے گھر حملہ ہو گیا جیسے دروازے توڑ کر خان صاحب کے گھر میں داخل ہوئے صاحب کا خاتون اول بشرا بی بی صاحب سے بدتمیزی کی خان صاحب سے بدتمیزی کی گئی اور خان صاحب کو وہاں سے اگواہ کر کے اٹھت جیل میں لے گئے کیوں اس کے اوپر چیف صاحب خاموش رہے اس کے ساتھ جو توشہ خانہ کیس کے اندر سزائیں ہیں اس سزائے کو مطل کرنے کیلئے جو درخواست تھی وہ چھبیس دن کے بعد سزان کی مطل ہوئی چھبیس دن کے بعد کیوں ہوئی حالان کہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھر دن پانچوے دن دو چار دن میں ہو سکتی تھی لیکن یہ جان بوجھ کر دلی کیا گیا اس کے بعد سائفر کیس کو لٹکایا گیا پھر فیصلہ محفوظ ہم نے درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو بلا وجہ جو ہے وہ لٹکایا گیا اور نہ ہی اس کے اندر سٹے دیا گیا اس کے بعد تائر سپرا صاحب کے پاس چھیں زمانت کی درخواست تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے رجوع کیا کہ وہ درخواست ٹرانسفر کی ان کو درخواست دی کہ آپ ساری درخواست اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کوئی بھی امران خان صاحب کا مقدمہ نہ سنے لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی درخواست یہ ریجیٹ کی جاتی ہے اور میں تمام مقدمے اپنے پاس سنوں گا ایک دھمکایا جا رہا ہے اداروں کی طرف سے لہذا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پاس رکھوں اور ان کو لٹکاؤں گا اور ان کے اوپر فیصلے جو اپنی مرضی سے دوں اس کے ساتھ اوپن ٹرائل کی حوالے سے ہم نے استعداد کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہی چیف صاحب اور توشہ خانہ نیب کیسز میں پہلے اس کے اندر جو ہے وہ لیٹ سنوائی کی اور جب نیب نے گلتی تسلیم کر لی کہ انہوں نے آ کر کوٹ کے اندر غلط بیانی کی ہے اس کے باوجود نیب کی گلتی کے باوجود ہماری درخواست جو ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے وہ قبول کی جائے جو ریجیکٹ کی گئی تھی اس کو بھال کی جائے وہ ہماری درخواست خارج کر دی گئے اس کے ساتھ چار ہفتوں کے اندر سائیفر ٹرائل کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا بھائی کس وجہ سے کیوں کسی نے آپ سے کوئی درخواست کی تھی کے اندر ماجوسی پیدا کی جائے کہ آپ کا لیڈو تو جیل میں نہیں نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف ہیں ان کو کس نے ایل قرار دیا سپریم کورٹ کے چیف جستس صاحب نے اور اس کے ساتھ مقصوص نشستیں وہ کس نے چھینی یہی قاضی فاجز صاحب نے اور اس کے ساتھ بلے کا نشان وہ کس نے چھین یہی قاضی فاجز صاحب نے سیویلین کا ملٹی ٹرائل ہو رہے تھی پہلے اس کی اوپر حکم امتنا جاری ہوتا ہے اور پھر حکم امتنا ختم کر دی جاتا ہے کسی قانون کسی آئین کے اندر سیویلین کا ملٹی ٹرائل نہیں ہو سکتا جب دوسری عدالتیں موجود ہیں تو پھر کیوں ملٹی ٹرائل کروایا جا رہے راجہ سلطان سکندر کی پشت بنائی کون کر رہے کون اس کو پروٹیکشن دے رہے کیوں نہیں نوے دن کے اندر الیکشن ہوئے کیوں نہیں اس کیوپر سو موٹو لیا گیا سائفر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی گئی کیا ہوا ہم نے یہ کہا کہ جو ملک کے اندر دھان لی ہوئی ہے اس کیوپر کوئی نوٹس لے لیں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس کیوپر ہماری درخواست گئی لیکن اس کیوپر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا جہاں پر غیر ضروری معاملات وہاں پر نوٹس لے لیا جاتا ہے لیکن صرف اور صرف ہم ٹارگٹ ہیں اب ہم میں شیف شہین صاحب کی طرف لیتے جاؤں گا وہ بتائیں گے نیاز اللہ نیازی صاحب اور پھر اس میں ساری ڈیمانڈ ہی رکھیں گے نیازی صاحب بسم اللہ بسم اللہ میرا خیال ہے کہ میرے دوستوں نے ڈیٹیل کیسز کی بتا دی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن اس خط نے ثابت کر دیا ہے کہ نظام عدل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور اس کے بعد یہ خط جاتا ہے چیف جسٹس صاحب پاکستان قاضی فہیسہ کے پاس تو اس کے اوپر کیا ایکشن لیا گیا ہے کیا آئین پاکستان انڈیپنڈنٹ جوڈیچری کا تحفظ نہیں دیتا کیا ان دونوں چیف جسٹس صاحب پاکستان اور چیف جسٹس صاحب چیس کروڑ عوام کا سوال ہے یہ آئین پاکستان کا سوال ہے جہاں آزاد ادریہ کا گرنٹی دیتا ہے آئین پاکستان تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جس طریقے سے دو سال سے جنگل کا قانون نافذ ہے ہم چیف جسٹس پاکستان قاضی فائد عیسیسہ اور چیف کیسے جو چلا ہے جو عمران خان کے خلاف تھے جو رول آف 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 میڈیا کی جنگ رول آف 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 جنگ پرائیم میرسٹر اس کو بلا انکوئری کے لیے کہا جاتا اور ایک ریٹیر جج کو اس انکوئری کے لیے انقرر کیا کہ اس حلف کے تحت نہ آمر فاروق صاحب چیف جسد رامباد رہ سکتے ہیں نہ چیف جسد پاکستان چیف جسد پاکستان کا رول میرے دوست نے بتایا ہے اس کیس میں میں موجود تھا کیا آپ نے ہم سے بلے کا سیمبل نہیں چھینا اور اس چھیر کے آپ نے بلے کا سیمبل چھینا مینڈیٹ نہیں ہے اس وجہ سے مران خان کہتا ہے کہ اگر آئی ایم 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 سٹولن مین ایم پاکستان بیٹھی ہے جو پاکستان جو میں آپ کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے پہلے بھی عدلیہ کی تحریک میں بھرپور حصہ لیا ہے اب ہماری پریس کانفرنسوں کا وقت گزر گیا ہے ہم انشاءاللہ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم پوری پاکستانی قوم کو لیڈ کریں گے کیونکہ آئین کا آرٹیکل سکسٹین سیمنٹین جیہ ہمیں رائٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں ہماری پارٹی نینٹی سکس لے آج تک جتنے پروٹیسٹ کی ہیں آپ دیکھیں گملا تک نہیں چھوٹا انشاءاللہ ہم یہ پروٹیسٹ کریں گے اور اس پروٹیسٹ کو ہم لانچ کریں سپریم کورٹ کے دروازے پہ بھی جائیں گے ہائی کورٹ کے سامنے بھی جائیں گے ڈی چوک بھی جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور کوئی نہیں چھین سکتا اور پورے ملک میں ہم نے کل خان صاحب نے پورے ملک میں کہہ دیا ہے کیونکہ یہ ہمارا رائٹ ہے اس منڈیٹ کو واپس لینا یہ ہمارا رائٹ ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا منڈیٹ واپس آئے گا چیف جسٹس صاحب پاکستان کو ہمارا پیغام ہے کہ کل کے فیصلے بجائے آپ نے فل کوٹ جلاس کر یہ ثابت کر دیا حالان کہ آپ کو ون ایٹی فور تھری کے تیر فل کوٹ میں یہ کیس لگا کہ سوہ مرد لینا چاہیئے تھا کہ اس خط بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تینوں دوستوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اور ساری گفتگو بتا دی مختصر الفاظ میں میں کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ خط اور یہ ڈسپیوٹ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ وہ کیس ہے محمد ساجد ورسز عمران خان وہ ٹیریان والا کیس جس میں دو معزز جج سہبان جسٹس محسن اخترکیانی اور جسٹس ارباب عمد طاہر نے تیس تاریخ کو ان فیور آف عمران خان اس ججمنٹ کا فیصلہ دے دیا اس کے بعد جسٹس آمر فاروق صاحب وجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس میں ڈیفرنس اف اپینین دے دی اور یہ آرڈر اس خط میں لکھا ہوا ہے یہ سرکولیٹ ہو گیا انیس چار یہ ججمنٹ انیس چار دوہزار تین تیرہ تیس کو یہ سرکولیٹ ہو گیا یہ ججمنٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد یہ فینالیٹی اختیار کر گیا ویب سائٹ پہ آگے ہر کسی نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا اب چیف جسٹس نے اس کو روک لیا اور آج تک وہ ججمنٹ نہیں آئی یہاں سے جگلہ شروع ہوتا ہے پریشر ڈالا گیا دونوں جج سہبان پہ معزز جج سہبان پہ اس دوران تیس تین سے لے کر انیس چار کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں انہوں نے نہیں بدلا اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے انہوں نے اس آباد ہائی کورٹ کو کہا ملے دو پانچ کو چیف جسٹس پاکستان کو ملے چیف جسٹس آباد ہائی کورٹ کو ملے تمام جج سہبان اور ان کو لکھ کے دیا ایک سے زائد ورطبہ پھر کیا ہوتا ہے یہ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ سارا ڈراما جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں یہ نو مائی سے پہلے کا ہے جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اسی حرکت کرے گا وہ مدہ کسی دوسرے پہ پر ڈال دے گا تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور تین اداروں کے سیسیٹیوی فوٹیج لے آئیں اس آباد ہائی کورٹ کی جس نے عمران خان کو آوا کیا گیا اور دوسری جی ایچ کیو کی سیسیٹیوی فوٹیج اور تیسیٹیوی کورٹ کمانڈر ہاؤس کی لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا نہ وہ سیسیٹیوی فوٹیج سامنے لائی گئیں تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے الیکشن سے آوسٹ کرنے یہ اس سے پہلے سے جاری تھی صرف یہ نہیں تھا کہ نائیٹھ میں کوئی ڈراما رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگ کے اوپر جرم کیے گئے چہتر چار دیواری کی پامالی کی گئی اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں اس کی تفصیل میں جائے بغیر بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہیں سب کچھ بتایا کہ کس طرح کینگز پارٹی میں شامل کرائے گا کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کے فیملی کو ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا الیکٹرک شوک لگائے گئے ان سے ویڈیوز بناائی گئی اور مجھے بتائیں جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے یا ہم نے بس ایک پرسن والے کیس میں میں نے کہا تھا کہ صافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں تو چیف جیسے پاکستان نے انکار کر دیا تھا جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا تو مجھے بتائیں عرشد صریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا تو اس حوالے سے تو جو اگر جیجز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے برکرز کے ساتھ کیوں نہیں اور جو چاتر چاتھ دیواری کی پامالی ہوئی جس طرح کچھ و کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہیں اور کل مران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمیسٹریشن جیل کی اور اڈیالا جیل کی ایڈمیسٹریشن وہ ساری قیسائی آئی ایسائی کے پاس ہے وہ وہاں کے اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں ایسی پی سے بات کرتے ہیں ایڈمیسٹریشن سے بات کرتے ہیں ریٹرنگ آفیسٹ سے بات کرتے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں وہ ہماری انٹیلیجنس ایڈنسیز لیتے ہیں اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک علمناک باب ہے کہ جہاں منصف جنہوں نے پچیس کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا انہوں نے ایک ایک انسیڈنٹ لیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو ڈشٹری کے ججس کو بلا کر آئی ایس آئی کے دفاتر میں ان سے انٹیلوگیٹ کیا جاتا ہے ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کارڈر کر لو تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محبے وطن ہمارے مختدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بولٹ ٹرینز چلا دی اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دی تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جلو میں ڈالا اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کا نشانہ بنایا اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا تو کیا یہ پاکستان کیا دنیا کی ہزار سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا آورسیز جو آپ کا بیک بون ہے جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کٹ پتلی وزیر آزم اور وہ کٹ پتلی لوگ جنہوں نے فارم فارٹی فائیو کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے ڈاکہ زنی کیا ہے انہی لوگوں کی مدد سے جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارہ کہتے ہیں مجھے بتائیں شباز شریف کے الفاظ ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز ہر ناچوزرز وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملکی اسٹیپریشمنٹ کا آنکھت آ رہا ہوں تو جن کے خلاف آپ نے انکوئری کرنی ہے تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹر لوگوں کو وہ کس طرح فری فیئر انٹرانسپرنٹ انمیسٹیگیشن کر سکتے ہیں پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا پھر وہ ریپورٹ آئے گی گورنمنٹ کے پاس آئے گی وہ چاہے تو پبلش کریں چاہے تو نہ کریں تو ایک مجھے بتائیں چھے سیٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان چھے ججز کے ساتھ صرف چھے ججز کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی جوڈیشی کا ایشوئی نمال ہے پوری جوڈیشی کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپٹ ڈالنے کی ہے تو ایک سازش ہے کہ آپ جو کوئی سی ریٹائرٹ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی وہ ریکمینڈیشنز لائیں گے اور اپنی ریکمینڈزی کے وہ چاہیں تو تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے اور دو مثالیں اسی قاضی فائصہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں میمو گیٹ سپریم کورٹ نے جوڈیشیل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائصہ کے پاس تھی اور کوئیٹا انسیڈنٹ جس میں وقلہ شہید ہوئے تھے سپریم کورٹ میں جوڈیشیل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائصہ صاحب نے کی تھی اور ایک چھوٹی سی حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا جو قاضی فائصہ صاحب اور چیف جسسس ساماد ہائی کورٹ اور چیف جسسس بلوجستان ہائی کورٹ کے چودہ ججز جو اس وقت چودہ یا پندرہ ججز موجود ہیں پندرہ ججز ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں کیونکہ ملک کے پچیس کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں نا امید ہیں اس سسٹم سے اور ہمارا یوت جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے وہ اس پورے گندے نظام سے وہ پلکل مایوس ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے ایک سال پنیر سال کے اندر پندرہ لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے پورا ملک کے لوگ پیسے لے کہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے ہیں اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانز کی طرف کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کمپلیٹ فل کورٹ وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوئری کرائے اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے جہاں پرائم منسٹر ہو جہاں ایجنسیز کے لوگوں اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے ان کے خلاف انکوئری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو یہ بند کمروں کی فیصلیں نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پٹی آئی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں رولہ فلو کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں اور دوسری بات یہ جو کل پر سوں دو فل کوٹ میٹنگ سوئی ہیں ان کے منٹس شائع کیے جائیں جاری کیے جائیں تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقع پیش کیا ہے تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بندے گی کہ کس جج نے کیا ایک اپینین دی ہے اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ ہمیں کسی صورت قابل خبول نہیں ہے ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے وقلاقی بھی اور باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بحاف پہ بھی ہوگا پوری قوم کو ہم موبیلائز کریں گے کہ اس طرح مل کا نظام نہیں چل سکتا سوال نہیں ہے یہ سوال آپ کا بنتا ہی نہیں ہے آپ کس کمیونکیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کوئی ریلیز نہیں کی تھی ہم نے وہ کمیونکیشن دیکھ لیے نکال لیجئے سوال ہی جی ملکہ یہ وہ تعلیف آئیسہ ہے جن کے خلاف پاکستان طرح کے انساب نے ریفنس دائی دیا تھا اب جیسے پاکستان پرچ گئے ہیں جن کے خلاف آپ کے گریمسز تھے کہ آپ ان کو آپ لوگ کے بیچز کے اندر پیٹھنا چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ جنہیں دبوک کا مشہور باقیہ ہے مولا لیجوشت کے مشاہ جشمت کو جنہیں پسید کرنے لگے تھے کہ اس نے دوپ دیا پھر آپ نے ان کو پتل نہیں کیا کہ میرا اس میں ذاتی رنجش بھی شامل ہو سکتی ہے دیکھیں آپ کا بہت اہم ترین سوال ہے اس کے اوپر سپریم کوٹ آف پاکستان کے فائیو میمبر بینچ آلیڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ عمران خان کے کوئی بھی کیسز آئیں گے قاضی فائیسہ صاحب اس میں نہیں بیٹھیں گے یہ فیصلہ آ چکا ہے اس لیے اس فیصلے کے جسٹس گلزار صاحب کی سربراہی میں یہ بینچ میں فیصلہ آیا تھا جس دوست کو چاہیے میرے سے ورس ایپ پہ میرے سے لے لے میں اس کو آپ کو بھیج دوں گا اس فیصلے کے ہوتے ہوئے جوڈیشل پرونانوسمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے قاضی فائیسہ صاحب کو ہمارے کسی بھی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے اگر وہ بیٹھیں گے تو ایٹ ویل بی ای مس کنڈکٹ آن اس پارٹ امید ہمیں ان منصفوں سے ہے جو مجورٹی میں ہیں لیکن ان کو انصاف کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا آج بھی ہم کس سے مطالبہ کر رہے ہیں ہم فل کوٹ آف سپریم کوٹ آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ بیٹھیں پبلک کے سامنے پبلک ہیرنگ کریں پبلک کے سامنے سارا سچ سامنے آنا چاہیے وہ ججس بھی آئیں وہ اپنی اپینین دیں اپنی کمپلینٹس بھی بتائیں اپنے ایویڈنسز بھی لائیں اور وہ لوگ وہ مقتدر وہ آئیس آئی اور وہ ادارے وہ اپنے لوگوں کی وہ ان کو کٹہرے میں لائے جائے ان کے خلاف تحقیق اور تفتیش کی جائے اور مجھے بتائیں کہ اگر ادارہ زہول ملبس نہیں ہے تو آج تک تین دن ہو گئے ہیں چار دن ہو گئے ہیں کیوں انہوں نے اپنے ان اوفیشلز کے خلاف آج کوٹ مارشل کر کے اگر وہ یونیفارم پرسن ہیں اگر وہ سیویلینز ہیں تو ان کے خلاف ڈیسپری پروسیڈنگز کر کے آپ تک یا قوم تک یہ بات کیوں نہیں پہنچائی کہ یہ لوگ جو لوگ ملوث ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے آج آپ کو مس کر رہتے ہوں حیدر شرازیڈنگز سے آپ نے ایک دوبی ایسا لگا رہا ہے کہ صرف میڈیا کی حد تک آپ بیان دے رہے ہیں عملی طور پر ان کے خلاف کچھ نئی دریں گے جیسے کہ ماضی نے امریکہ نظر آیا کہ انہیں کے سامنے درپاستے لگائے گئے یا انہیں کے سامنے میں جوئے یا سائپر کے سمیت دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بائی کارٹ کر کے ہمیں سزا دلوانا چاہتے ہیں ہم اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کا پوری طرح تحفظ کریں گے ایک بات تیہ ہے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنے تمام حقوق کا تحفظ کریں گے پہلی بات دوسری بات ہم نے جو کہا ہے آپ نے پریس کانفرنسز ہمارا پشاور میں سب سے بڑی ریلی ہوگی انشاءاللہ پرسوں سہتوار والے دن اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اس وقت جو انصاف کے نظام کے اوپر جو لوگ قابض ہیں انیس کو پڑی میں اکیس کو کراچی میں انانس ہوگئی ہیں انشاءاللہ ہم اس پر پوری طرح with full force ہم اس کو بہرحال اس نظام انصاف پہ جو حملہ ہوئے اس کو اندر دی کارپٹ نہیں جانے دیں اور اسی شرائی صاحب اسی سسٹم کے اندر ہی رہے گی ہم دیکشن بھی رہے گا میٹنگ شروع ہوگا میٹنگ شروع ہوگا میٹنگ شروع ہوگا